آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ کس طرح سے پرمیشور کے ابشکت داز پریڈت رمنہنس جی کو پاوتر آتما نے اگواہی کی کہ وہ اکانت میں جا کر پراتھنا کریں اور پرمیشور کے داز پربو کی اگواہی کے انصار اکانت میں جا کر پراتھنا کرنے لگی یہ پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی پربو کے داز بہت بار مانٹن پلیئر کر چکے ہیں اور بہت بار اکانت میں جا کر پراتھنا کر چکے ہیں اس بار ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اس کو آپ سب تک شیئر کریں پربویشور مسیح کے سامر تھی اور میٹھے نام میں میں آپسٹل رمنہنس آپ سب کو بہت بہت بلیسنگ دیتا ہوں میرے پریو آج میں اکانت میں اکیلے میں پراتھنا کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اکثر پہاڑوں پہ ندی کے کنارے جھیل کے کنارے آتا رہتا ہوں اور پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور سے بات کرتا ہوں کیونکہ بائبل کا اتحاظ ہسٹری ہمیں بتاتا ہے کہ پربویشور مسیح جو کہ پرمیشور ہیں جب وہ شریر میں اس سنسار میں آئے تو انہوں نے بھی اپنا زیادہ سمیں پہاڑوں میں جھیل کے کنارے اور اکانت میں بیتایا بہت سارے پریئے ایسا سوچتے ہوں گے کہ میں آج آپ لوگوں کو یہ کیوں دکھا رہا ہوں میرے پریو میں ہمیشہ یہاں آتا ہوں اکانت میں اکیلے میں پرمیشور سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے پویتر آتما ہولی سپیرٹ ہمیشہ مجھ سے بات کرتے ہیں آنے والے سمیں کی باتیں مجھے بتاتے ہیں بہت سارے پریے بھائی بہن میرے دوست جتنے بھی اس منسٹری کے ساتھ پرمیشور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کی زندگیوں کے بارے میں اس سنسار کے بارے میں پربو مجھے کچھ نہ کچھ پوائنٹس دیتے رہتے ہیں اور میں ان پر میڈیٹیشن ان پر میں گور کرتا ہوں کہ جو پربو نے بتایا ہے کیا ہے یہ آج میں کیمرے کے آگے اس لیے آیا ہوں تاں کہ آپ لوگوں کو وشواس ہو آپ کا ایمان بڑھے اور آپ لوگوں کو بھی یہ سیکھنے کے لیے ملے کہ ہمیں اکانت میں اکیلے پربو کے ساتھ سمیں بتانا چاہیے میں ہمیشہ آتا ہوں کبھی میڈیا کو کیمرے کے سامنے نہیں آتا ہوں لیکن آج پربو کے آتماں نے مجھے کہا کہ جتنے بھی شوشل میڈیا پہ چرچ کے بلیورز ہیں میں ان سب کو بتاؤں کہ میری زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے میرے آتمک جیون کا یہ بھی ایک پارٹ ہے شاید آپ مجھے صرف سٹیج کے اوپر یوٹیوب فیس بک کے اوپر ہی مجھے دیکھتے ہو رات نہ کرتے ہوئے پرچار کرتے ہوئے لیکن آج میرا دل کرا کے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی میرے جیون کا ایک حصہ ہے آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ میں اچھے کپڑے پہن کر صرف میڈیا کے سامنے پرچار کرتا ہوں پرمیشر کے لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے صرف پرمیشر چاہیے پرمیشر کی سامرت چاہیے اور وہ پربو ہمیں دیتا ہے وہ پربو اسمان سے سورگ سے ہمیں مہیا کرتا ہے سورگ سے ہمیں اپنے روح سے اپنے سپیرٹ سے بھر دیتا ہے پویتر بائبل کا اتحاس بتاتا ہے موسیٰ نبی چالیس دن اور چالیس رات پہاڑ پر رہا اور جب چالیس دن چالیس رات اور پہاڑ پر رہا تو اس کی ملاقات پرمیشر سے ہوئی پرمیشر نے اسے دس حکم بھی دیئے ہریوب کی چٹان کے اوپر بھی وہ پرمیشر سے ملا سنئی پروت پر بھی وہ گیا پویتر بائبل میں جتنے بھی نبی ہوئے ان کا سمیں ان کا جیون بھی زیادہ پروتوں پر ہی رہتا تھا یہاں تک کہ بہت سارے پرویشیو کے چیلے جو یشیو کے ساتھ پروت پر پہاڑ پر جاتے تھے اور پراتھنا کرتے تھے آپ نے بائبل میں پڑا ہوگا ایک بار پرویشیو اپنے چیلوں کے ساتھ پروت کے اوپر پہاڑ کے اوپر گئے اور یشیو مسیح کا شریر وہاں پر بدل گیا ان کا باڈی ٹرانسفیگریشن ہو گیا انہوں نے پرویشیو مسیح کو ایک ایسے جلالی روپ میں دیکھا اور اس روپ کو دیکھ کر کہ وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے ایک آواز بھی سنی کہ یہ میرا پریے پتر ہے تم اس پر وشویت کرو اس کی باتوں کو سنو میرے پریوں آج بھی جب میں اس جگہ پر پراتھنا کرنے کے لئے آیا تو پرمیشور کے آتما نے میرے دل میں بہت ساری باتیں ڈالی بہت سارے گپت بھید پربو کے آتما نے میرے لئے کھولے میرے اندر آپ سب لوگوں کے لئے پورے بھارت دیش کے لئے پورے وشو کے لئے ایک بھلائی کی آشش کی یوجنہ ہے اور میں چاہتا ہوں وہ یوجنہ پربو میرے دوارہ پورے بھارت دیش میں پورے وشب میں پنجاب میں پوری کر سکے ہماری پراتھنا ہے ہمارا وچن پڑنا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بچانا ہے ان کے جیون کو پریورتن کرنا ہے پربو کے وچن میں لکھا ہے جب صدوم اور امورہ میں برائی بڑھگی تھی لوگ پرمیشور سے دور جا رہے تھے آدمی آدمیوں سے شادی کر رہے تھے اتنا پاپ بڑھگیا تھا کہ وہ جنوروں سے بھی بتر ہو چکے تھے پرمیشور نے ان کو صدرنے کا موقع دیا لیکن وہ صدرے نہیں بائبل کہتی ہے پرمیشور نے ابراہم سے کہا کہ ابراہم دیکھ میں صدوم اور امورہ کو آگ سے کرنے والا اور ابراہم نے کہا پربو یدی وہاں پر پچاس لوگ دھرمی ہوگے تو آپ پھر بھی انہیں ناش کر دیں گے پربو نے کہا نہیں اگر اس نے کہا فورٹی فائیو چالیس تیس بیس کم سے کم اگر دس ہوں گے تو پرمیشور بولا میں تب بھی چھوڑ دوں گا لیکن افسوس کی بات کہ وہاں پر پچاس چالیس تیس بیس دس تو چھوڑو ایک بھی دھرمی نہیں تھا وہاں پر جس کی وجہ سے پرمیشور نے صدوم اور امورہ کو آگ برس کر ناش کر دیا اور لوت کی فیملی کو پرمیشور نے اس شہر سے باہر بھیج دیا کہ وہ پروار بچ جائے بہت سارے پریے جب بائیبل کو پڑھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں پرمیشور اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے جس نے صدوم اور امورہ پر ترس نہیں کھایا اور انہیں ناش کر دیا میرے پریوں صدوم اور امورہ کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی بائیبل بتاتی ہے کہ وہ لوگ پرمیشور کی آواز سننے کے لئے تیار نہیں تھے وہ شیکشول ایموشنلی میں بیبیچار میں اتنا بڑھ چکے تھے کہ آدمی آدمی پرمیشور کو اس چیز کا دکھ تھا کہ یہ لوگ اپنے جیون کا وناش کر رہے ہیں اور پربو چاہتے تھے کہ یہ در جائیں اور پرمیشور نے ان کے لئے ناش کر دیا تاکہ ان میں سے کوئی ایسی جنریشن نہ نکلے جو آگے جا کر اور بھی پرمیشور کی سرسٹی کو پربو کے لوگوں کو برباد کر دے اس لئے پرمیشور نے اس کا وناش کیا اور ہماری حکومت ہماری سرکار لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہو ایک دوسرے سے کنٹیکٹ نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایک دوسرے کے قریب آنے سے کسی دوسرے کو کرونا ویرس ہو جائیں لوگ ڈان ہو چکا ہے بجنس بند ہو گئے ہیں لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار یہ کیوں کر رہی ہے تاکہ یہ بیماری بڑے نہ تو پرمیشور نے اس کو ناش کیوں کیا وہ بھی ایک بیماری کی طرح تھی وہ لوگ بھی صدرنے والے نہیں تھے آپ کو پتا جب نو نبی کا فلاڈ آیا تھا نوہا کا ٹائم تھا بائبل بتاتی ہے کہ پرمیشور نے ایک سو بیس سال کا ٹائم دیا لوگوں کو اور نو نبی پرچار کرتا رہا لیکن کسی نے اس کا پرچار نہیں سنا لوگ اسے مزاگ کرتے تھے اسے تھٹھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑاپے میں یہ سٹھیا گیا ہے لیکن دیکھئے جب بارش آنا شروع ہوا بار آنا شروع ہوا بائبل کہتا ہے کہ سب کے سب لوگ ڈوبنے لگے دھرتی سے پانی کے سومے فوٹنے لگے چشمے فوٹنے لگے اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی پہاڑ دوب گئے اتنا پانی آ گیا صرف وہی لوگ بچے جو نو کے ساتھ تھے اور جو جنور جہاد میں پرویشور کی آگیا کے دورہ جوڑا جوڑا نر اور مادہ دونوں اندر چلے گئے تھے اور بعد میں ان لوگوں نے ریلائز کیا نو نبی کو آواز لگانا شروع کیا نو کو بولنے لگے کہ ہمیں بچالے ہمیں بچالے ہمیں ماف کر دے ہم نے تری آواز کو نہیں سنا آپ ایک چیز کو یاد رکھیں پریو اس درتی پر رہتے ہوئے اس سنسار میں رہتے ہوئے ہی آپ کے پاس توبہ کرنے کا وقت ہے سورگ میں آپ کو مافی نہیں ملے گی یہاں پر مافی ہے آپ نے کتنے بھی اپراد کیے ہیں گناہ کیے ہیں پربو آپ کو یہاں پر ماف کر دیں گے لیکن وہاں پر آپ کو مافی نہیں ملے گی نو کے سمعے کے لوگ بھی وہی پر مافی مانگ رہے تھے جب وہ جہاز کے اوپر چڑ گئے تھے اور پانی بھر چکا تھا اور لوگ ڈوبنے لگے تھے آج بھی بہت سارے لوگ تب آتے ہیں جب پانی بھر جاتا ہے اور بچنے کی امید نہیں ہوتی ہے لیکن پرمیشور مارنے سے پہلے ناش کرنے سے پہلے وارن کرتا ہے وہ مارنے والا ناش کرنے والا پرمیشور نہیں پرمیشور مارنا نہیں چاہتا ہے پربو بچانا چاہتا ہے لیکن اگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے تیری آواز کو سننا ہی نہیں ہے میں نے تیرے نبیوں کو سننا ہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے پربو کے لوگوں کو قتل کریں گے ان کو پرسیکیوٹ کریں گے جیل میں بند کر دیں گے ماریں گے ابھی چائنہ کا حال دیکھو آپ گوگل پہ ڈال کے دیکھئے چائنہ میں بائبل بین ہے چائنہ میں آپ بائبل کا پرچار نہیں کر سکتے ہیں کھلے عام وہاں پر آپ عبادت نہیں کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مسیحی لوگ پربویشیو کو ماننے والے لوگ سرنگوں میں جو گفائیں ہیں ان میں جا کے ارادنا کرتے ہیں بہت سارے مسیحی لوگوں کو بہت سارے پاسٹرز کو چائنہ کے لوگوں نے آگ لگا دی ان کو جیلوں میں مار دیا بہت سارے پاسٹرز کا لہو بھایا پریو کب تک پرمیشر دیکھے گا کب تک پرمیشر برداست کرے گا آپ اس چیز کو یاد رکھئے کرونا وائرس سے دنیا نہیں مرے گی کرونا وائرس سے سارا سنسار ناش نہیں ہوگا بائبل بتاتی ہے کرونا وائرس is a note the disease is sent to destroy people کرونا وائرس وہ بیماری نہیں ہے جس کے دور پرمیشر نے سنسار کو ناش کرنا ہے یا ختم کرنا ہے بائبل بتاتی ہے انتیم دنوں میں جب اس سنسار کا وناش ہوگا تو آگ سے ہوگا فائر سے ہوگا ملاقی نبی نے بھی اس کی بوشبانی کی ہے اور بھی بہت سارے نبیوں نے اس کے بارے میں بوشبانیاں پہلے سے کر دیا ییسو مسیح کا جب آنا ہوگا انتیم دنوں میں تو یہ سارے چھن ہیں نکھانیاں ہیں یہ کرونا وائرس چھمگدر سے آیا ہے سور سے آیا ہے سامپ سے آیا ہے یا کسی نے خود بنایا ہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ لوگوں کو بس یہ سمجھنا ہے کہ کرونا وائرس کسی بھی وجہ سے آیا ہے لیکن یہ بائبل میں آلڑی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے اس لیے آپ لوگوں کو پراتھنا میں پربیشو کے پریم میں پرمیشور کے وچن کے لزدیک قریب آنے کی ضرورت ہے وچن کو جیدہ سے جیدہ ادھیان کرنے کی پڑھنے کی ضرورت ہے پریو پربو کا وچن جو ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے ایسا پوتر شاستر ہے جو آج تک لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے بلینز آف پیپل ملین بلین پیپل لاکھوں لوگ جو ہیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یشو مسیح کو ہر سال ہر مہینے گرہن کرتے ہیں ہر دن گرہن کرتے ہیں کیا ان کو کوئی جوردستی کر رہا ہے لالچ دے رہا ہے یا ان کے اوپر بندوق یا تلوار رکھی ہوئی ہے سرف پربو یشو مسیح کا پوتر پیار جو اس نے کروز پر اپنی جان دے کر دکھایا اور ہمیں پاپوں اور شیطان کی گلامی سے ازاد کیا وہی پریم لوگوں کو پرباوت کرتا ہے اور لوگ یشو مسیح کے پاس آتے ہیں آج میں کیمرے کے سامنے آیا ہوں یہ میرا پہلا دن نہیں ہے کہ میں ریور پہ بیٹھ کر پراتھنا کر رہا ہوں یا میں مانٹین پریئر کرتا ہوں میں کئی سالوں سے مہینوں سے یہ کرتا آیا ہوں لیکن آج مجھے آپ سب لوگوں کے سامنے اس لیے آنا پڑا تاکہ آپ سب لوگ اس چیز کو سکھیں کہ اپنے جیون میں تھوڑا سا تیاغ کرنا ہے آپ نے اور وہ تھوڑا سا تیاغ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا آپ کو بہت کچھ پراپت ہوگا تھوڑا سا تیاغ کریں اکیلے میں بات کریں جہاں پر ٹی وی گاڑی موٹر سائیکل سکوٹر دنیا گالیاں انٹرنیٹ موبائل یہ ساری دنیا سے تھوڑا اکانت میں جانا جروری ہے پرمیشر ڈیفنیٹلی بات کرے گا ہالیلوئیہ اپنے جیون کو پوٹر رکھنا پاپ سے دور رکھنا سنسار سے دور رکھنا بہت ضروری ہے ہالیلوئیہ اس لیے آپ پرمیشر کے قریب آئیں پربو کے نزدیک آئیں پراتھنا کریں دعا کریں پرمیشر سے کنیکٹڈ رہیں تھوڑا اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے پرے کریں پرمیشر آپ کو بلندیوں پر لے کر جائے گا پرمیشر آپ سے بات کرے گا اور پوٹر بائبل کا اتحاس بتاتا ہے پربو یشو مسیح نے اپنے فاسٹنگ کے دوران جب وہ چالیس دن اور چالیس رات بوکھے رہے نرہار رہے نہ انہوں نے پانی پیا نہ انہوں نے کھانا کھایا یشو مسیح اپنے آپ کو سیپرٹ رکھے جنگل میں چلے گئے اور وہاں پر یشو مسیح کا سامنا شیطان کے ساتھ ہوا شیطان نے پرمیشر کی پرکشہ لی اور جیسے پربو اس پرکشہ میں جیت پاتے ہیں شیطان پربو کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور سورگدوت آ جاتے ہیں ہالیلویہ پریزو لڑ اس لیے جب آپ ایک آنٹ میں ہوتے ہو تو پرمیشر آپ سے بات کرتا ہے آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان دنوں اپنے پاپوں سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے پشتا تاب کریں کیونکہ بائبل بتاتی ہے رومیوں اس کا چھے ادھیاء اس کے تئیس وچن میں لکھا ہے پاپ کی مزدوری مرتیو ہے لیکن پرمیشر کا ہمارے پربویشو مسیح میں اننٹ کال کا جیون ہے رومیوں اس کا تین ادھیاء اس کے تیس وچن میں لکھا ہے سب نے پاپ کیا اور پرمیشر کی مہمہ سے رہت ہو گئے کوئی کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو پورتر بائبل کہتی ہے سب نے پاپ کیا ہے سب نے اپراد کیا ہے ہر ویقتی نے پاپ کیا ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پاپ نہیں کیا ہے میں آپ لوگوں کو ایک دہارن دینا چاہتا ہوں پاپ کے بارے میں اگر کوئی ویقتی کہتا ہے کہ میں نے اپنے جیون میں پاپ نہیں کیا ہے پویتر بائبل کہتی ہے کہ ہر ویقتی پاپی ہے جیسا رومیوں اس کا تین دھائے اس کے دس میں لکھا ہے ایک بھی دھرمینی کوئی بھی دھرمینی کوئی بھی سمجھدار نہیں سب لوگ پرمیشور کی گلوری سے سیپریٹڈ ہو چکے ہیں پرمیشور کی گلوری کیا ہے جب پرمیشور نے آدم اور ہوا کو بنایا جو پہلے آدم جو پہلی عورت تھے انہیں پرمیشور نے آدم کی واتکا میں تا گارڈن آف ایڈن میں رکھا اور بائبل کہتی ہے پہلا آدم جو تھا وہ پروٹیکٹڈ تھا بلیس تھا پرمیشور نے اس کو ہر ایک اچھی چیز بلیس کیا تھا لیکن شیطان ساپ کا روپ لے کر ان کو بہکانے کے لیے آیا اور پرمیشور کے رحم سے پرمیشور کی گلوری سے سیپریٹڈ ہو گئے مطلب پرمیشور کی مہمہ ان سے چلی گئی پھر بھی وہ آدم جب تک جیوت رہا تب تک وہ لمبی عمر پایا اس کی عمر نو سو تیس سال کی تھی اور دیرے دیرے جتنے اس کے دورہ پیدا ہوئے لوگوں کے اندر پرمیشور کی گلوری پرمیشور کی مہمہ کم ہوتی گئی اور آج کے آدم کی اگر بات کریں پہلے آدم کی عمر تو نو سو تیس سال کی تھی آج کے آدم کی عمر کتنی ہے تیس سال بھی نہیں رہی تیس سال بھی نہیں رہی کیونکہ گلوری کم ہوتی گئی لیکن اگر ہم دوبارہ پھر اس گلوری میں جانا چاہتے ہیں اٹرنل لائف صدی پک کال کا جیون پانا چاہتے ہیں تو وہ جیون صرف پربو یشو مسیح دے سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ بائبل بھی کہتے ہیں اور دوسرے دھرمشاستر بھی کہتے ہیں اور پرمیشور اپنی یہ بات لوگوں تک پہنچا بھی رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں اور پربو کے پاس آ رہے ہیں اس لئے پریو پاپ ایک ایسی سامرت ہے ایک ایسی پاور ہے جو آپ کا ریلیشنشپ پرمیشور سے توڑ دیتی ہے آپ کو پرمیشور سے دور کر دیتی ہے اگر کوئی ویقتی کہے میں نے اپنے جیون میں کبھی پاپ نہیں کیا ہے تو وہ جھوٹا ہے میں ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک اگزمپل دینا چاہتا ہوں مان کر دیکھئے سپوس کریے آپ کو ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں ادھارن کے طور پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ایک ادھارن ہے مال لو یہ ایک فل دینے والا پیڑ ہے اور جب اسے فل نہیں لگے تھے تو اس کے فل کہاں تھے بتائیے مجھے جب اس پیڑ کو فل نہیں لگے تھے تو اس کے فل کہاں تھے اس کے اندر اسی طرح سے جب میں پیدا ہوا تو پاپ میرے اندر تھا جب میں پیدا نہیں ہوا تو میرے پتا کے اندر پاپ تھا جب میرے پتا نہیں پیدا ہوئے تو ان کے پتا کے اندر پاپ تھا ایسے پیج پرتے پرتے پیجز کو ہلاتے ہلاتے جب ہم پہلے پیج پر چلے جاتے ہیں دنیا کا پہلا پرک جس کا نام آدم تھا اس نے سب سے پہلے پاپ کیا جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے جیسے ایک منوشے سے مرتیو آئی اور سب میں فیل گئی ایسے ہی ایک منوشے سے جیون بھی آیا جو سب جاتیوں میں سب منوشوں میں فیل گیا یہ شایع بوش وقتہ کہتا ہے ہمارے دھرم کے کام مہلے چتنوں کے سمان ہے ہم سب نے پاپ کیا ہے ہم جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کرنے چاہیے کھانا دینا چاہیے گریبوں کو کپڑے بانٹنے چاہیے ضروری ہے لیکن وہ دھرم کے کام ہمیں پاپ سے مقت نہیں کر سکتے ہیں شراب سے مقت نہیں کر سکتے ہیں وہ دھرم کے کام اچھے ہیں لیکن ہمیں مقتی کیسے ملے گی ہمیں چھٹکارہ کیسے ملے گا جب ہم چھٹکارہ دینے والے کے پاس جائیں گے آپ ایک بات کو یاد رکھنا آپ لوگ جب کوئی بزار سے چیز لاتے ہو تو آپ نے پہلے ہی سوچا ہوتا کہ یہ چیز مجھے وہاں سے ملے گی اور یہ چیز مجھے اس دکان سے ملے گی مقتی کا مارک صرف ایک ہے میری پریو مقتی کے مارک بہت زیادہ نہیں ہے ایک مارک ہے اس لیے آپ لوگ پربویشیو کے پاس آئیں پربو آپ کو چنگا کرنا چاہتے ہیں آپ کو شریرک بیماریوں سے چنگائی دینا چاہتے ہیں آپ کو آتمک طور سے چنگا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا رشتہ پرمیشیو کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا آپ پرمیشیو کی بات سنیں گے پرمیشیو کو محسوس کریں گے میرا وشواس ہے ان وچنوں کے دورا آپ نے بہت بلیسنگ پائی ہے پرمیشیو آپ کو آشش دے میں ابھی آپ کے لئے پراتھنا کرنا چاہتا ہوں جتنے پریے میری آواز کو سن رہے آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گا ابراہام ازہاق اور یکوب کے پرمیشیو ایلوہیم ایڈونائی اور ایل شہدائی خدا ساری سرسٹی کے بنانے والے پربو میں آپ کے بیٹے پربیشیو مسیح کے نام سے پراتھنا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب دیکھتے دیکھتے آپ کے آتما کو محسوس کریں اور چھٹکارہ پائیں اگر کوئی بیمار دکھی پریشان سمسیہ سے جوج رہا ہے ڈسٹرب ہے کنفیوز ہے پربیشیو مسیح کے نام سے اس کی ڈسٹربنس اس کی کنفیوزن دور ہو جائے پربو آپ انہیں چنگائی دیں ان کو آشش دیں جو لوگ نشہ کرتے ہیں آپ ان کے مند کو بدلیں کہ وہ نشہ چھوڑ دیں جو لوگ گناہ میں پاپ میں پی بیچار میں آپ کی آن آگیا کاریتہ میں ہے پربو آپ ان کے حردوں کو بدلیں کہ وہ آپ کی آواز سن سکیں جو چل نہیں سکتے ہیں انہیں چلنے کی سامرت دیں جو بول نہیں سکتے ہیں ان کو وانی دیں جو سن نہیں سکتے ہیں آپ ان کو شو کے ان کے کانوں کو کھول دیں پر وہ سن سکیں کرنی ہاتھ لیور سپائنل کارڈ پیرلائز چمڑی کے روگ دماغ کے روگ ایٹرنل روگ گپت روگ ڈیبٹیز بلیڈ پریشر تھہرڈ گٹھیا پیلیا جتنی بھی بیماریاں جو سائنس میں ہے ساری بیماریاں یشو مسیح کے لہو سے چلی جائے اور دھل جائے اور یہ سب سوست ہوں چنگیں ہوں آپ کے چمتکار کو دیکھ کے گواہی دیں اور یہ محسوس کریں کہ یشو مسیح زندہ ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری پراتھنوں کو سنتے ہیں میں پراتھنے کرتا ہوں جن کے پاس بچوں کی آشش نہیں ہے سنتان نہیں ہے دکٹر سے انہیں بول دیا ہے کہ آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں پربو آپ ڈکٹروں کے ڈکٹر اور ویدوں کے وید ہیں آپ کے لئے کوئی کام اسمبو نہیں ہے آپ کے سامرتھی نام سے میں پریئر کرتا ہوں کہ او بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں لیکن بچے کنسیو نہیں کر پا رہی ہیں ان کا گرب پربیشو مسیح کے نام سے کھل جائے اور وہ بچوں کو جنم دیں وہ ماں بن سکیں ان کو بھی سنتان کا سکھ پرابت ہو پربو آپ کے لئے کوئی کام کٹھے نہیں ہے یشو مسیح کے پاورفل نام سے ان کے لئے یہ ہو گیا ہے آپ وشواس کریں اور رسیو کریں جن کے کام رکے ہیں بجنس رکے ہیں کرج چڑے ہوئے ہیں ٹینشن ہے ڈپریشن ہے ساری رات سوتے نہیں ہیں لڑائی جھگڑے کلیش نشے مس انڈرسٹینڈنگ ہے پربو آپ ان کو چھو کے چھٹکارہ دیں ان کے جیونوں میں پربو آپ کی آشش آئے میں پراتھنا کرتا ہوں پتا پرمیشور ایک ایک جن کو آپ آششت کریں شو کے بلیس کریں ایک ایک جن کو آپ چھٹکارہ دیں آپ کا پوتراتما ایک ایک کے جیون کو بدل دیں میں پراتھنا کرتا ہوں پربو جی جو لوگ پروپٹی کے اپنے پرسنل بیجنس نوکری کر رہے ہیں ان کے گھروں پر ان کے پیسے پر آپ کی آشش و برکت ہو ان کے کام کھلیں اور پیٹ بھر کے کھائیں پییں اور آپ کو نہ بھولیں آپ کا دھنے باد کرتے رہیں آپ کے پربو کاموں میں بھڑتے رہیں میں پراتھنا کرتا ہوں ہر جاناشش پائے ہر بلیسنگ ان کے جیون میں آئے ہر شاب ٹوٹے ہر برکت کھلے شیطان کے گھر ٹوٹے ان کے جیون سے دشت آتموں سے جکڑے لوگ ازادی پائیں اور پرمیشور آپ کا ہاتھ ان کی لائف میں بنا رہے یہ شمسی آپ نے میری پراتھنوں کو سنا ہے جتنے ڈاکٹرز جتنے بھی لوگ پربو کرونا وائرس کے لئے جنگل لڑ رہے ہیں سرکار گورنمنٹ حکومت سب کے ساتھ رہیں اور ان کو بھدی دیں بل دیں ان کے برین کو دماغ کو کھولیں تاکہ پربو اس بیٹل میں یہ جیت سکیں ہم کھڑے ہوتے ہیں شمسی کے نام سے کرونا وائرس کے خلاف اور پراتھنا کرتے ہیں کہ پربو ترے لوگ جیت پائیں ترے لوگ آشش پائیں ترے لوگ وٹری پائیں پراتھنا کرتا ہوں سب لوگوں کو آپ نے ہیل کیا ہے بلیس کیا ہے گڑوں کو توڑ دیا ہے اور پربو یشو آپ نے نے کوئی چنگا کر دیا ہے یشو مسیح کے نام سے یہ گواہیوں کے ساتھ آئیں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے انند کے ساتھ خوشی کے ساتھ ناچتے ہوئے آپ کی گواہی دیں دنیواد کرتا ہوں پربو یشو مسیح کے نام سے اس پراتھنا کو مانگتا ہوں اور پاتا ہوں آمین 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 پتہ پرمیشور یشو مسیح آپ کو بہت آشش دے آپ کو شانتی دے آپ کو سکون دے ایسے ہی پربو کی سیوہ میں بڑھتے رہیں اور اس چرچ کے ساتھ منسٹری کے ساتھ جڑے رہیں میں آپ سب کو یشو مسیح کے نام میں آشش دیتا ہوں بلیسنگ دیتا ہوں